آج کا دن بڑا اہم دن ہے اور آج پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا ایٹمی طاقت بنا تھا آج کیا کہیں گے آج میاں صاحب کی تقریر بھی آپ کے سامنے تھی کافی چیزیں کا انہوں نے ذکر بھی کیا اس کے اوپر تو میں بات میں آوں گا پہلے ایٹمی قوت پہ بات کر دیتے ہیں یہ پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کیا کہیں گے بلکل آہ ہمارا جو اٹھائیس مہی ہے آہ ہم یہاں میں تکبیر پہ کہتے ہیں ہم نیوکل پلاس کیا تھا ہم نے آرزین پاکستان پاکستان بنا تو انیس سو سانتالی سی میں تھا لیکن آہ جو ہے انیس سو اٹھانوے میں اٹھائیس مہی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان ناقابل تصویر بنا صحیح یعنی کہ پاکستان کوئی دفاع جائے وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ کوئی تمہارا کوئی بیدوش و میری آنکھ سے ہمارے بھول کو نہیں دیکھ سکتا تو یقین ہے یہ پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے خوشی کے بحث ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کو پورا امتحاد ہے اور یہ ان کو کریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے حمد کی ہونکیوں کو انٹرنیش و پیشر بھی بہت تھے پیسوں کے لالک بھی دیئے گئے لیکن انہوں نے کسی ہر اس لالک کو ٹھکڑا کر پاکستانی عوام کی زبان کو پاکستان عوام کو سمجھا اور پاکستان کے عوام کی آواز کو سمجھا اور ہیٹ بھی دھماکے کیے اور پھلتو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو دھماکے چارٹ کے مطابعے پاہ ہی دھماکے کیے اور دشمن کا مو توڑ جواب دیا اور پاکستان کو ناکابل تخصیب بنایا ہے تو یقیناً یہ تو بہت پریفوشی کے مقام ہے اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ ازا ہوا چھوٹی بھی کی اور اس طرح طرح سے رینیوں میں نکنیں کیک بھی کٹے گا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ مستقبل میں ہم ایسے کرے گا مسلمیم تو ہر سال اس طرح کرتی ہے لیکن اب سرکاری طور پر اس کو منایا جائے گا نیازی صاحب ایک تاریخ ہے آپ کو بتا ہے عشاء عزالفکار علی بھٹو صاحب نے تاریخی جملے کہا کہ اگر ہمیں گانس بھی کھانی پڑی تو ہم کھائیں گے لیکن ایٹمی قوت بنائیں گے قدیر خان کا آپ کو پتا ہے بڑا رول ہے ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی شہید بنظیر بھٹو صاحبہ لائے پھر میاں صاحب نے دھماکے کیے اس کے پیچھے ایک بڑی سٹرگل ہے بڑی قربانیاں ہیں کیا کہیں گے دوبارہ پیشن ریپیٹ کیا ذرا؟ میں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بنائیں گے چاہے ہمیں گانس بھی کھانی پڑے شہید بنظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی لائے تھے ایک بڑی قربانی ہے لیڈرشپ کی ہاں بات یہ ہے کہ اس پر زہر پاکستان میٹری دماغ کے تو پاکستان پر بہت سی پابندیاں لگتی آپ کو بتا ہی ہے صحیح اور پھر سہر معاشی پابندیاں تو بھی ہوتی ہیں تو وہ ذراکاری پٹو کا یہی غالبان اشارہ تھا کہ ہم گاس کھڑا رہیں گے لیکن میٹری دماغ کے جو ہے وہ بڑی ایٹم بھم ضرور بنائیں گے وہ اسی طرح اشارہ تھا کہ سیاستر میں پابندیاں لگ جاتی ہیں اور اب تک پابندیاں پاکستان پر صحیح پاکستان کی جو معاشی حراب ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ انٹرنیشنل قوتیں جائے نا انہیں پاکستان کو دیوار پر لگائے ہوئے کبھی کوئی پابندی کبھی کوئی پابندی مسئلہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا سرائن ملک ہے اور اس کو جو ہے بڑا ایٹمی قوت بھی ہوتی ہے ان کو پرداش نہیں ہوتا تو اس لیے وہ ایک مفتریف تھی کہ اسے پاکستان پرشہ ڈالتے ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان جلدی اس بھون سے نکل آئے گا اور ہمارے بھر جائے انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا آج میاں صاحب نے دو تین چیزیں کہی کہ جس طرح مجھے نکالا گیا اور جس طرح مجھے سیاست سے بہار رکھا گیا پی ٹی آئے کے بانی چیرمنی تیسری قوت تھے ظہر الاسلام کی کیا کہیں گے ان کو جو حقائق تھے وہ پیش کیے گئے عوام کے سامنے کہ ان کو لانے والے کونٹیں کیسے سازش ہوئی اور کس طرح انہیں آؤٹ کیے گیا سیاست آؤٹ کرنے کوشش کی گئی سبیہ صاحب نے لگی لیوٹی بغیر سارا عوام کے سامنے کچھا چھٹا پول کے رکھ دیا ہے تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کا سمجھتے ہیں وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں بیہ صاحب نے تو اپنے آپ کو دوبارہ پیش کرتے ہیں کہ میں ملک کی قدمت کری اپنی جان تک حاضر ہیں میری تو انہیں تو پروگرام اپنا دی ہے کہ میں ملک کو خشال بناوں گا انشاءاللہ دیر سال کے انہوں نے عرصہ مانگا کہ دیر سال کے پاس ہمارا ملک کی انشاءاللہ